کہتے کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل سیکس میرے اوپر بھی آرے فلوی صدر پاکستان کے اوپر بھی قاسم سوری سپیکر کے اوپر بھی اس نے جب مراسلہ دیکھا اور جب اس نے پڑھا کہ اس کے اوپر ایک امریکی حکم کر رہا ہے کہ اپنے وزیراعظم کو اٹھا ہو اور اس کے بعد ادب اعتماد ہو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ میری اوٹ کہتی ہے کہ میں پاکستان کی خودداری کے اگینسٹ اور فوراں مداخلت اس ملک میں ہوئی میری اوٹ کہتی ہے میں نہیں جاتا تو اس نے تو اپنی طرف سے اپنی اوٹ پر کھڑا تھا ہم نے تو پوری کمیشن بنائی تھی انویسٹیکیشن کی اس گورنمنٹ آئی انہوں نے آتے ساتھی ختم کر دی انہوں نے بھی نیشنل سیکوریٹی کاؤنسل بنائی اس میں کہا گیا کہ مداخلت ہوئی تھی اور امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا مجھے یہ بتائے کہ اس گورنمنٹ کا کام تھا کمیشن بنانا لیکن یہ کیسے بناتے کیونکہ شباز شریف سپریم کورٹ کو وہ مراسلہ بھیجا سائفر جو لیٹر تھا صدر پاکستان نے ان کو لیٹر بھیجا کہ انویسٹیکیٹ کرو کمیشن بناؤ یہاں میر چافر اور میر صادق بیٹھے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ فارق کی تو اتنا بڑا اس ملک کے اوپر سانیا ہوتا ہے کوئی سپریم کورٹ سے بھی کوئی انویسٹیکیشن نہیں انویسٹیکیشن تو دور کی بات ہے کہتے کہ امران خان کے اوپر آرٹیکل سکس میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل سکس لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو